اسلام علیکم جی فنڈامنٹل آف فزیکس ہیلی ڈے ریزنک والکر کا ٹین تھ ڈیشن ہے چپٹر نمبر تھرٹین چار رہے گریوٹیشن پرابلم فائف ہے منیچر بلیک ہول کا قویسٹن ہے وہ کہتے ہیں لیفٹ آور جو بینگ بینگ تھے بگننگ آف دہ یونیورس تائنی بلیک ہولز وہ ابھی بھی گھوم رہے ہیں یونیورس میں اگر ان میں سے ایک ایسے بلیک ہول کا میس 1 انٹو ٹین اس پر 11 کیجی ہے جس کا ریڈیس 1 انٹو ٹین اس پر مائنس 6 ہے وہ زمین پر پہنچتا ہے وہ کہتا ہے کتنی ایٹ وٹ ڈسٹنس فروم یور ہیڈ ہمارے سر سے کتنے اوپر اگر وہ ہو کہ وہ اتنی ہی فورس لگائے جتنی ارث لگا رہی ہے تو وہ یعنی اتنا ہی گریوٹیشنل پل کھینچے وہ بلیک ہول جتنا زمین لگا رہی ہے یعنی دونوں کی ایک طرح سے فورس برابر ہو جائے اب کیا جناب ارث تو ہم پر جو فورس لگاتی ہے میرا میس جی کی جو گریوٹیشنل جی کی ویلیو ہے تو ہم اس کے برابر مان لیں گے بلیک ہول والا اس کے برابر مان لیں گے اب اس میں جو کیپٹل ایم ہے وہ بلیک ہول کا میس آجے گا جو دوری ہے وہ بلیک ہول کی آجے گی اب ہم جانتے ہیں کہ وہ میچ کرنی ہے تو اس کا مطلب بلیک ہول کا جی اور ارث والا جی برابر ہونا چاہیے تو اسے میں نے جی کر دیا یہاں سے میرا میس کٹ جے گا جی اب آپ کے پاس آر دوری اس نے ہم سے پوچھی تھی آر ہم ایک سائٹ پہ کر لیں گے جی ای چیز کو تو جناب اب آپ کے پاس بلیک ہول کا جو آپ کے بعد دوری آئے گی وہ زیرو پوائنٹ ایٹ میٹر آنا چاہیے یہاں پہ تو اب آپ کے پاس اتنی دوری پہ وہ اگر آئے گا تب وہ اتنا زمین جتنا فورس لگائے گا آپ کے اوپر گریوٹیشنل پل لگائے گا تو یہ جناب ہمارے پاس سلوشن ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو داؤٹ ہو تو نیچے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ایسا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ